گوڈ مورننگ فرنس امید کرتا ہوں خدا تعالیٰ کے فضل و قرم سے آپ خوش و خرم ہوں گے اور میری خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں دوستو آج ہم سر کے بھاری پن کے متعلق جانیں گے ہیوینس آف ہیڈ کہ سر میں بھاری پن کیوں ہوتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں علامات کیا ہیں اور ہومیوپیتک میں اس کا کس طرح مکمل علاج کیا جا سکتا ہے دوستو اس کی کافی ساری علامات ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں گا میدہ کی خرابی کی وجہ سے سر بھاری ہوتا ہے جو دوست ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبکرائب کریں فالو کریں ویڈیو کو لائک کریں ووچ کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس بوکس میں جا کر کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں دوستو بھاری پن سر کا بھاری پن ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جو اکثر میدے کی خرابی میں مبتلا ہوتے ہیں جن کا نظام حضام اکثر خراب رہتا ہے ان کو خوراک اچھی طرح حضم نہیں ہوتی کھانا کھاتے ہیں سر میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے جی مطلعاتا ہے دل خراب ہوتا ہے بعض اوقات وومٹ بھی ہو جاتی ہے گیس اور قبض کا اکثر شکار رہتے ہیں ان کے نظام ان حضام کی خرابی کی وجہ سے یہ پرابلم بنتے ہیں جب سر کھانا کھاتے فوراں تھوڑی دیر بعد ہیوی نس شروع ہو جاتی ہے سر کا بھاری پن شروع ہو جاتا ہے جب تک زیادہ ٹائم نہ ہو جائے کھانا کھائے کو کھانا حضم نہیں ہوتا اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوتا یا بعض اوقات عام لوگ پھکیاں یا کوئی ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا مکمل علاج ہومیوپیتھک کی میں آپ کو میڈیسن بتاؤں گا وہ کھائیں گے تو اس کا مکمل علاج ہو جائے گا ہومیوپیتھک کی چاند ایک میڈیسن ہیں ان میں کاربوویج 200 جیل سیمیم 200 اور نقص وومیکا 200 یہ تین میڈیسن ہیں تینوں میڈیسن کا کمبینیشن آدھے کپ پانی میں تینوں میڈیسن کے دس دس کترے صبح د پیر شام تین ٹائم آدھے کپ پانی میں جیل سیمیم 200 کے دس کترے ڈال لینے کاربوویج 200 کے دس کترے ڈال لینے اور اسی میں نقص وومیکا 200 کے دس کترے ڈال لینے یہ تینوں میڈیسن آدھے کپ پانی میں دس دس کترے ڈال کے مکس کر کے صبح د پیر شام تین ٹائم استعمال کریں بفضل خدا بہت جلد آپ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے اگر تو چند دنوں کا مسئلہ ہے تو تین سے پانچ دن میں ٹھیک ہو جائے گا اگر مسئلہ پرانا ہے تو چار پانچ چھے ہفتے بھی لگ سکتے ہیں بشرتے کہ ریگلر میڈسن استعمال کریں اور بادی چیزوں کا پرہیز کریں چکنائی والی چیزوں سے پرہیز کریں تاکہ مکمل طور پر شفا جاپ ہو جائیں God bless to you